اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِهُونَ حضرت علی علیہ السلام نے ازان صبح دی امام حسین علیہ السلام نے نماز صبح پڑھائی اور نماز کے بعد جنگ کا آغاز ہوا اور تین دن کے بھوکے پیاسے انصار و اقربہ نے اپنی جانے امام حسین علیہ السلام پر اللہ کی راہ میں قربان کر دیں ناظرین دن بھر امام حسین علیہ السلام اپنے عزیزوں کے لاشے قیمے میں لاتے رہے لیکن ہائے میرے امام کی مظلومی کہ سبھی انصار شہید ہو گئے نہ اکبر بچے نہ قوت بازو حضرت عباس علیہ السلام سب شہادت کا جام پی کر قربلا کی گرم ریتی پر سو رہے تھے امام حسین علیہ السلام رخصت آخر کے لیے قیمے میں آئے اہل بیعت سے رخصت ہوئے اور فرماتے ہیں اے زینب اے امم کلسوم اے سکینہ علیہ کا منی السلام یہ میری آخری رخصت ہے پھر آپ نے بی بی زینب سے کہا کہ دیکھو ہر مصیبت ہر پریشانی میں خدا کو یاد رکھنا اور صبر قداما نہ چھونا راہ قدامے ہر ایک رنج و غم کو راحت سمجھنا امام نے جاتے جاتے جناب زینب سے کہا دیکھو یہ یتیم بچے یہ عصیران اہل بیعت اور یہ قابلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے پھر امام حسین علیہ السلام امیل سجاد کے قیمے میں آئے اور اپنے بیمار بیٹے کے ہاتھوں سلسلہ اے امامت تھامی اور کہا بیٹا دیکھو میری میند رائے گا نہ جائے صبر و رضا کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہ چھوٹنے دینا امام سب سے رخصت ہونے کے بعد اپنی بچی سکینہ کو اپنے سینے پر سلا کر قیمے سے باہر تشریف لائے جناب زینب نے رکاب تھامی آپ جلجنے پر سوار ہوئے میدان جنگ میں پہنچے دشمنوں کے لشکر میں تیس ہزار سوار تھے ادھر ایک اکیلے پیاسے امام حسین امام نے سب سے پہلے میدان میں داخل ہو کر ایک قدبہ ارشاد فرمایا کہا کہ اے ظالموں تم میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگو تم جانتے ہو میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں میرے بابا علی صاحبی کے اسلام ہے میری ماں فاطمہ ہے مجھے افسوس ہے کہ تم کیسی قوم ہوں کہ تم کو خدا کا خوف نہیں ہے نہ رسول سے شرم ہے لیکن دشمنوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا پھر امام نے کہا مجھ کو پتا ہے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں اس لیے تم پر میری باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے ناظر لشکر یزیدی نے پھر حملہ کرنا شروع کیا وہاں میں حسین کو چاروں طرف سے گھیڑ لیا لیکنہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے جنگ کرتے رہے ادھر لشکر یزیدی میں ایک ہنگامہ مجھ گیا کہ حسین کو اگر نہ روک گیا تو سب قتم ہو جائے گا اس لیے ہر طرف سے تیر آنے شروع ہو گئے کوئی نیزہ مارتا تھا کوئی تلوار جس کو کچھ نہ ملتا تھا وہ زمینے کرب و بلہ کی گرم خاک پھیکتا تھا کوئی پتھر مارتا تھا امام کا بدن زخموں سے چور ہو گیا تھا آواز قدرت آئی بس حسین بس تیرا رکھ تس سے راضی ہو گیا اپنی تلوار کو میان میں رکھ لو ادھر حسین کا تلوار کو میان میں رکھنا تھا ادھر بھاگی ہوئی فوجے پھر سمٹی آپ پر مسلسل وار ہو رہے تھے کہ ناگہا ایک پتھر پیشانی اقدس پر لگا ایک تیر جو زہر میں ڈوبا ہوا تھا آپ کے سینے پر لگا امام گھوڑے سے زمین پر آئے جناب زینب قیمے کے در سے منظر دیکھ رہی تھی کہ امام حسین زمین کربلا کو حکم دیا کہ اے زمین تو پستی میں چلی جا تاکہ میری بہن میرا سر تن سے جدہ ہوتے ہوئے نہ دیکھے زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا شم قنجر لے کر آگے بڑھا امام حسین کے سر کو تن سے جدائی کر دی اور آپ کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے اور آپ کا لاشہ بے غسل و بے کفن زمین کرب و بلا پر پڑا رہا ناظرین شہادت کی قبر قیمے میں پہنچی تو ایک کوہرام برپا ہو گیا امام سجاد نے قیمے کا پرتہ اٹھوایا اور انگلی کے اشارے سے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابنا رسول اللہ السلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہ انہا اللہ ہے و انہا اللہ ہے راجیون موسیقی 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 موسیقی